بقائدہ کشتیاں اس دروازے کے باہر تیرتی نظر آیا کرتی تھی مختلف جانوروں کو جن میں ہاتھی اور دوسرے جانور شامل ہوا کرتے تھے جو شاہی استبل کا حصہ تھے انہیں نہلانے کے لیے اسی دروازے سے باہر راوی کے اندر رکھا جاتا تھا اور سزا موت کے لیے ناظرین یہ تک کہا جاتا ہے کہ اسی دروازے میں اسی سکول کی جگہ ور جہاں یہ جیل ہوا کرتی تھی وہاں پر ان مجرموں کے اوپر دو عدد بھوکے شیر چھوڑ دیے جاتے تھے جو انہیں چیر پھار کر ختم کر دیا کرتے تھے تو اس خدائی کے دوران ناظرین حیران کن طور پر اس دروازے کے پاس اور اس سکول کے نیچے سے کچھ سرنگیں برامت ہوئی تھی قرآن مجید کی بقائدہ انہوں نے ایک تفسیر لکھ رکھی ہے درسے قرآن میں ان کا کوئی سانی نہیں بانا جاتا تھا نہیں موجود ہوا کرتا تھا اس دور میں لاہور میں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین دیکھ رہے ہیں آپ ایک مرکہ پھر آپ کا اپنا چینل ویلاؤگومنٹری اور میں ہوں اس کا میزبان ساتھ زاہد ناظرین ڈورز آف لاہور کی سیریز کو آج ہم کنٹینیو مزید کریں گے اور آج اس کا چودھا پارٹ ہے اس سے پہلے ہم نے بھاٹی گیٹ لہاری گیٹ اور اس کے ساتھ ساتھ دہلی گیٹ کے اوپر تفصیلی ویڈیوز بنا چکے ہیں اور اس سیریز میں تھوڑا سا آگے گزر کر ہم جس دروازے کی جانب پہنچے ہیں اور جس پر پہنچے ہیں اس کا نام شیران والا گیٹ ہے تو آئیے آج کے اس اپیسوڈ میں شیران والا گیٹ کے اوپر بات کرتے ہیں ناظرین شیران والا گیٹ کی سب سے پہلے ہم تاریخ آپ کے ساتھ شیر کرتے ہیں اگر اس کی تاریخ میں جایا جائے اور اس کا نام دکھا جائے تو ابتدا میں اس کا نام شیران والا گیٹ نہیں ہوا کرتا تھا تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اس کا حقیقی نام خزری گیٹ ہوا کرتا تھا یہ اندرون لاہور کا واحد دروازہ تھا جو کہ راوی کے بلکل ساتھ اٹیش تھا بقائدہ کشتیاں اس دروازے کے باہر تیرتی نظر آیا کرتی تھی مختلف جانوروں کو جن میں ہاتھی اور دوسرے جانور شامل ہوا کرتے تھے جو شاہی استبل کا حصہ تھے انہیں نہلانے کے لیے اسی دروازے سے باہر راوی کے اندر رکھا جاتا تھا اور وہ یہاں پر ان کو نہلایا جاتا تھا اور دوبارہ شہر میں واپس لے کر آیا جاتا تھا یہ کچھ تخیلاتی تصاویر ہیں اس کی جو آپ کے ہمراہ میں شیئر کر رہا ہوں اگر خضری دروازے کی بات کریں تو اسے خضری دروازہ ناظرین اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ازمشن ہے کہ اس دروازے کا جو نگران تھا اس کا نام خاجہ خضر ہوا کرتا تھا اس خاجہ خضر کے نام کی وجہ سے اس دروازے کو خضری گیٹ کہا جاتا تھا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کا نام تبدیل ہو گیا وہ کیوں ہوا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ناظرین کیونکہ یہ دروازہ وقت کے ساتھ تبدیل ہوتا رہا ہے اور وہ جو پہلے والا دروازہ تھا وہ خراب ہو گیا تباہ ہو گیا اور اس کے بعد رنجیت سنگھ کے دور میں جا کے اس کو دوبارہ سے کنسٹرکٹ کیا گیا تھا لیکن جو موجودہ دروازہ ہے جو ابھی بھی ہمیں نظر آتا ہے اس دروازے کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ رنجیت سنگھ کے دور میں اس دروازے کے پاس یا باہر یا اندر یا قریب ہی کہیں پر دو پنجروں میں دو عدد شیر کھڑے کیے جاتے تھے رکھے جاتے تھے حفاظتی امور کے پیش نظر ان شیروں کی وجہ سے اس دروازے کا نام شیرہ والا گیٹ پڑ گیا اور بعد میں جب ناظرین انگریز یہاں پر آئے تو انگریزوں نے ان پنجروں کو ان شیروں کو جو یہاں پر موجود ہوا کرتے تھے انہیں یہاں سے ہٹا دیا لیکن کیونکہ اس کا نام ایک مرتبہ شیرہ والا گیٹ پڑ چکا تھا لہٰذا اب تک اس دروازے کو شیرہ والا گیٹ ہی کہا جاتا ہے اس کے بالکل ساتھ ہی ناظرین گورنمنٹ آئی سکول واقع ہے اس جگہ کے بارے میں بھی ایک سٹوری منصوب ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ جیسا کہ بتایا گیا کہ یہاں پر دو شیئر رکھے جاتے تھے ایک اور روایت بھی یہ موجود ہے کہ اس سکول کی جگہ پر ناظرین بقاعدہ طور پر ایک جیل ہوا کرتی تھی اور اس جیل کے اندر جو مجرمان ہوا کرتے تھے جو سزائے یافتہ مجرم ہوا کرتے تھے انہیں یہاں پر سزا دی جاتی تھی اور سزا کے لیے ظاہر سی بات ہے جو مجرم ہوتے تھے انہیں سزائے موت دی جاتی تھی اور سزائے موت کے لیے ناظرین یہ تک کہا جاتا ہے کہ اسی دروازے میں اسی سکول کی جگہ پر جہاں یہ جیل ہوا کرتی تھی وہاں پر ان مجرموں کے اوپر دو عدد بھوکے شیر چھوڑ دی جاتے تھے جو انہیں چیر پھار کر ختم کر دیا کرتے تھے تو جو سزائیں دی جاتی تھی شیروں کے ذریعے اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اسی دروازے میں ایکزیکیوٹ ہوا کرتی تھی کیونکہ اس کا نام اس دروازے کا جو نیم ہے وہ شیرہ والا گیٹ ہے جیسا کہ آپ کو اس کی پوری بیک گراؤنڈ شیر کی گئی آج بھی اس دروازے کے اندر اگر آپ انٹر ہوں اور بلکل سٹریٹ وے میں جائیں تو سامنے دیوار کے اوپر آپ کو شیر کے نشانات نظر آتے ہیں شیرہ والا گیٹ کے نام سے منصوب ہونے کے باعث جو یہاں کے مکین ہوا کرتے تھے وہ بھی اعزازی طور پر اپنے دروازوں پر اپنے مکانات کی جو دیواریں ہوا کرتی تھی اس پر شیر کے جو پیٹرنز ہوا کرتے ہیں یا شیر کی جو پینٹنگز ہوا کرتی تھی انہیں بنایا کرتے تھے جس کا ایک سیمپل آج بھی دیکھا جا سکتا ہے بدقسمتی سے ناظرین جس طرح کہ آپ کو بھارٹی گیٹ اور لوہاری گیٹ کی سٹوری بتائی گئی تھی آنفورچنیٹلی ونس اگین اس دروازے پر بھی انکروچمنٹ کی انتہا ہے اور اس کے ساتھ بہت ساری دوبانیں بن چکی ہیں اس کے دروازے کی بات کی جائے تو میرا خیال ہے یہاں کے مکینوں نے غلطی سے اسے کوئی نوٹس بوٹ سمجھ بیٹھے ہیں اور اس کے اوپر ترہاں ترہاں کے جو اشتہارات ہیں ان کی بھرمار نظر آتی ہے ان ہی دو یعنی لوہاری اور بھارٹی گیٹ کی طرح اس کے دروازے بھی جو زمین میں ہے وہ دھنس چکے ہیں اور اس کے اگر بیک سائٹ دیکھیں تو وہاں پر انفورچنیٹلی لوگوں نے کڑا پھینکا ہوا ہے دروازہ ایک مکمل امارت ہے لیکن اس کے کوئی دو فلور نہیں ہیں جس طرح بکیہ دروازوں کے ہوا کرتے تھے تو اگر آپ غور کریں تو اس کے اندر ایک مرگی والا بھی بیٹھا ہوا ہے جو کہ مرگی کا گوش بنا کے فروت کرتا ہے اس نے بقاعدہ طور پر اس دروازے کے اندر اپنی دکان بنا رکھی ہے والا عالم قانونی ہے یا غیر قانونی برحال وہ اس کے اندر اپنی دکان مکمل طور پر چلا رہا ہے ناظرین جب میں اس دروازے کے اوپر ریسرچ کر رہا تھا تو ایک بڑی زبدس ویڈیو میرے ہاتھ لگی ایک چینل نے اس کی کوریج بھی کی ہوئی تھی اور اس ویڈیو کے اگارڈنگ دو ہزار سترہ میں جب اس کے ساتھ ہی جو ایک گورمنٹ سکول ہے جس کے بارے میں بتایا گیا کہ وہاں پر شیروں کے ذریعے لوگوں کو سزا دی جاتی تھی اور ان کے اوپر شیر چھوڑ دیا جاتے تھے اس سکول کے اندر کنسٹرکشن کا کچھ کام جاری تھا اور اس کنسٹرکشن کے لیے دو تین کمرے بنانے تھے اور اس کمرے بنانے کے لیے جب ڈگنگ کی گئی جب خدائی کی گئی تو اس کھدائی کے دوران ناظرین حیران کن طور پر اس دروازے کے پاس اور اس سکول کے نیچے سے کچھ سرنگیں جو ہیں وہ برامت ہوئی تھی اور کافی وہ لمبی سرنگیں تھیں اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ ان سرنگوں کے آگے ایک دو کمرے بھی موجود تھے یہ تھی ناظرین اس دروازے کے حوالے سے تمام تفصیلات جو کہ آپ کے ساتھ شیر کی اب ہم آپ کو دروازے کے اندر لے کے چلتے ہیں اور دروازے کے حوالے سے جو دیگر انفومیشنز ہیں وہ آپ کے ہمراہ شیر کرتے ہیں اگر ہم اس دروازے کی بات کریں اور اس کے اندر موجود جو کمیونٹی ہے اس کی بات کریں تو یہاں پر تاجر کمیونٹی بیٹھی ہوئی ہے اور وہ کپڑوں کا کاروبار کر رہی ہے اور یہ مکمل ایک مارکٹ ہے جسے آزم کلاٹ مارکٹ کہا جاتا ہے اور یہ ایشیا کے اندر ناظرین ہول سیل کپڑے کی سب سے بڑی مارکٹ کنسیڈر کی جاتی ہے اس مارکٹ کے اندر ناظرین تقریبا کہا جاتا ہے بارہ ہزار سے زائد دکانے کپڑوں کی موجود ہیں اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں سے جو کپڑا ہے وہ افغانستان بھی جاتا ہے یہاں سے انڈیا میں بھی شفٹ ہوتا ہے ایران میں بھی جاتا ہے تو یہ بہت بڑی مارکٹ کنسیڈر کی جاتی ہے اگر اس کے بنانے والے کی بات کریں تو جس شخص کے نام سے یہ مارکٹ منصوب ہے اس کا نام جو ہے وہ آزم خان لیفٹیننٹ جنرل بتایا جاتا ہے اس نے انیس سو پچاس کے اندر کہا جاتا ہے یہاں پر ایک چھوٹی سی مارکٹ کپڑوں کی قائم کی تھی اور اس کے چلتے یہ مارکٹ اتنی پھیل گی کہ آج یہ ایشیا کی سب سے بڑی کپڑوں کی ہورد سیل مارکٹ کنسیڈر کی جاتی ہے یہاں پر اس مارکٹ کے بننے کے دوران آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلڈر مافیا کس حد تک ایکٹیف تھا انفورچنیٹلی انہوں نے یہاں کی جو بیشتر تاریخی امارات ہیں انہیں گرا دیا ہوا ہے اور وہاں پر پلازا مافیا مکمل طور پر ایکٹیف ہیں کئی کئی منزلہ جو امارتیں ہیں جو پلازاز ہیں وہ اس کے یہاں تعمیر کر دئیے گئے ہیں آپ کو یہاں پر بہت تھوڑی جو ہے پرانی بلڈنگ دیکھنے کا موقع ملتا ہے تو انکروچمنٹ کی وجہ سے بلڈر مافیا کی وجہ سے جو دروازہ اور جو اندرون لاہور کا حصہ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے میرا خیال ہے ان میں اس کا نام شاید سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے جس کو ہم شیرہ والا گیٹ کہتے ہیں اگر موجودہ سینیریو کی بات کی جائے تو آج کل جو شیرہ والا گیٹ ہے اس کے باہر شیرہ والا فلائی آور کی تعمیر جو ہے وہ تیزی سے جاری ہے اور جو ہماری پشلی حکومت تھی جو اب ختم ہو چکی ہے سابق وزیراعلا پنجاب جسمان بزدار نے اس پروگرام کا اور اس جو منصوبے کا افتداء کیا تھا اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس منصوبے کے بننے سے جو اندرون لاہور کے ٹرافک کے حوالے سے جو دلینہ مسائل ہیں وہ کافی حد تک حلونے کے امکانات روشن ہو جائیں گے اندرون لاہور منارے پاکستان دو موریہ پل اور ڈینٹل ہسپتال کی وجہ سے جو ٹرافک کا بہاؤ یہاں پر اس روڈ کے اوپر جسے میں سرکولر روڈ کہتے ہیں کافی زیادہ ہوا کرتا تھا اب امید کی جا رہی ہے کہ اس فلائی آور کے بننے سے جو کہ انقریب کپلیٹ ہو جائے گا یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا ناظرین اب ہم بات کرتے ہیں اس دروازے سے منصوب کسی اہم شخصیت کا ویسے تو یہاں پر تاجر برادری موجود ہے اور تاجر کمیونٹی میں کافی نام ہوتے ہیں لیکن تاریخی لحاظ سے اگر ہم کسی ایک پرسنالٹی کا ذکر کریں تو ان کا نام مولانا احمد علی لاہوری بتایا جاتا ہے ناظرین اگر ان کے بارے میں بات کی جائے تو اپنی نام سے جانے جاتے تھے بہت بڑے عالم دین تھے قرآن مجید کی بقائد ہیں انہوں نے ایک تفسیر لکھ رکھی ہے درستے قرآن میں ان کا کوئی ثانی نہیں بانا جاتا تھا نہیں موجود ہوا کرتا تھا اس دور میں لاہور میں برے سجن کے اندر ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خواتین کے حوالے سے جو تعلیمات ہیں اس میں ان کا کردار بڑا قلیدی ہوا کرتا تھا علامہ اقبال کے بارے میں بھی مشہور ہے کہ وہ ان کے قریب کے رفقہ میں شامل ہوا کرتے تھے اور علامہ صاحب جس تنظیم کا بڑے سرگرم رکن تھے جسے انجمن حمایت اسلام کہا جاتا ہے انجمن حمایت اسلام کے حوالے سے بھی ان مولانا صاحب کی علامہ اقبال کے ساتھ مل کر بڑی خدمات بتائی جاتی ہیں انہوں نے ناظرین انیس سو میں بتایا یہ جاتا ہے کہ شیرہ والا گیٹ کے اندر یہ کہہ سکتے ہیں شیرہ والا گیٹ کے بلکل ساتھ اپنی چھوٹی سی مسجد قائم کی جہاں پہ انہوں نے اپنا درس و تدریس کا جو ہے وہ سلسلہ جاری رکھا ہوا تھا اور وقت کے گزرتے ناظرین یہ مسجد جو ہے وسیع ہوتی گئی اور آج یہ اتنی وسیع ہو چکی ہے ناظرین کے ایک مکمل انسٹیوشن کی شکل اختیار کر چکی ہے بہت بڑا مدرسہ ہے اس کے ساتھ ان کی بقاعدہ ڈگریز جو ہے وہ جاری کی جاتی ہیں وہ یہی مولانا احمد علی لاہوری صاحب بتایا جاتے ہیں ناظرین آج کی فیڈیو میں اتنا ہی اگر ہم آخر میں کچھ کھانے پینے کے حوالے سے ذکر کریں تو کیونکہ یہ ایک کاروباری علاقہ ہے یہاں پہ کاروبار ہوتا ہے تو اس حوالے سے تو یہاں پر کچھ زیادہ مواد نہیں ملتا ہاں البتہ جب میں یہاں پر گیا تھا تو اس دروازے میں اگر آپ انٹر ہوں تو تھوڑا سا ہار لیا سو پچاس میٹر آگے جائیں تو آپ کی لیف سائٹ پہ ایک دودھولی دکان آتی ہے اس دودھولی دکان سے میں نے لسی لے کر پی تھی بہت مزیدار تھی تو میرا خیال ہے میں ایک واحد چیز جو ریکمنٹ کا آپ کو کر سکتا ہوں اس دروازے کے اندر وہ یہ لسی کا ہی ایک گلاس ہے ناظرین آج کے لیے اتنا ہی آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیشہ کی طرح کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کی جائے گا اور ایک خوشکبری جو میں اپنے تمام ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ کیونکہ میں سنگل ہینڈلی ورکنگ کرتا ہوں تو اس کی وجہ سے ہفتے میں صرف ایک ویڈیو جو ہے وہ میں آپ کو پروڈکٹ کر کے اس کو بنا کر آپ کے ہمراہ شیئر کر پاتا تھا لیکن انشاءاللہ اب ہم پھوری ایک پراپر ٹیم بیسا ورکنگ کا آغاز کرنے لگے ہیں اور آپ کو ہفتے میں ایک نہیں بلکہ دو ویڈیوز ملا کریں گی تو دعا کیجئے گا ہمارے لئے ہم اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو سکیں انشاءاللہ ناظرین اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ